ماں بنگلے پر کام کرنے جاتی تو بنگلے کے مالک نے میری ماں کو بینہ کسی وجہ کے مار دیا بدلہ لینے کے لیے میں نے بنگلے کے مالک کی اکلوتی بیٹی کو اپنے جھوٹے پیار میں پھسایا اور اس سے شادی کر لی شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو تیہ خانے میں بند کر دیا اور مشہور کر دیا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے میں نے اپنے سسر کو اس بات پر بہت شرمندہ کیا کہ تمہاری بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے میرا سسر یہ سن کر پاگل ہو چکا تھا اور اسے دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملتا میں جب بھی اپنی بیوی کو کھانا دینے کے لیے تیہ خانے میں جاتا تو مجھے اس بات کی حیرت ہوتی کہ وہ نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر اپنے بال بنا رہی ہوتی جبکہ اس تیہ خانے سے باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا پھر میں نے اپنے بیوی پر نظر رکھنے کے لیے ایک نوکر رکھ لیا وہ نوکر اس پر نظر رکھتا وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ روز ایسا کیسے ہو جاتا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے کیسے غائب ہو جاتی تھی ایک دل میں اپنے بیوی کو کھانا دینا بھول گیا پھر اگلے روز جیسے ہی میں اس کو کھانا دینے تیہ خانے میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کیونکہ وہاں تو میرا نام عظیم ہے میری عمر بارہ سال تھی میرا باپ ایک شرابی تھا جو گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور ان پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی ایک دن میری ماں بہت بیمار ہو گئی اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہ کہیں سے دوائی کے پیسے لے آئے ورنہ ماں مر جائے گی میرے باپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے تب میں نے گھر میں جو بھی سامان مجھے اس قابل لگا کہ اسے بیچا جا سکتا ہے اسے بیچ ڈالا میں پیسے لے کر واپس آ رہا تھا سوچا تھا کہ ماں کو ہسپتال لے جاؤں گا مگر میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور مجھ سے وہ پیسے لے کر بھاگ گیا اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا میں بہت رو رہا تھا اور پریشان تھا میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں جس بنگلے میں کام کرتی ہوں تو وہاں چلا جا اور بنگلے کے مالک سے کچھ پیسے ادھار لے آ تاکہ میرا علاج ہو سکے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا رات کا وقت تھا جب میں اس بنگلے پر پہنچا مگر چوکی دار کسی بھی صورت مجھے سیڑ سے ملنے نہیں دے رہا تھا مگر میں زور زور سے چلانے لگا پھر یوں چوکی دار سے بحث کرنے کی آواز سے وہ سیڑ بھاگ کر باہر آ گیا کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا تھا وہ باہر آیا اور چلانے لگا کہ اس ٹائم کون ہے جو تنگ کر رہا ہے مجھے میں آگے بڑھا اور کہا کہ سیڑ صاحب میری ماں آپ کے گھر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے آج وہ بہت بیمار ہے میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے برائی میربانی مجھے پانچ سو روپے ادھار دے دے پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا سیڑ نے میری بات سن کر انسنی کر دی اسے اس بات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ کسی کی جان جا رہی ہے وہ تو بس اس بات پہ غصہ تھا کہ میری نیند کیوں خراب کر ڈالی اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور جب میں روتا ہوا گیٹ سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر کے باہر ایک بوری عورت کھڑی تھی اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے اور بال بھی کالے تھے وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئی اس نے کہا کیا بات ہے میں نے اس کو ساری کہانی بتا دی اس کا کہنا تھا کہ یہ سیڑ تو تمہاری مدد نہیں کرے گا میرے پاس کچھ پیسے ہیں یہ تم رکھ لو تمہاری ماں کی زندگی بچانے میں کام آئیں گے میں سمجھ نہ سکا کہ میں اس عورت سے پیسے لوں یا نہیں پر میری ماں کی زندگی کا سوال تھا میں پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا لیکن میں نے دیر کر دی میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اگر وہ سیٹھ مجھے پیسے وقت پر دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی اس نے میری ماں کی جان لی تھی وہی میری ماں کی جان کا قاتل تھا بس یہی بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی میں اس وقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا پھر میرا باپ مجھے اس دن کے بعد سے کبھی دکھائیں نہیں دیا اور وہ ہفتے کے بعد پتا چلا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ ریل کی پٹڑی پر مرا ہوا ملا ہے میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی کہ میں ایک بڑا انسان بنوں گا میں نے دن رات بہت محنت کی اور بلاخر ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی سال کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی خرید دی اور اب میں بھی ایک سیٹھ بن گیا میں نے اسی سیٹھ کے گھر اپنا رشتہ بھیجا جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے ہسی خوشی قبول کر لیا کیونکہ میں اب دولت والا تھا اور دیکھنے میں بھی حسین تھا اس کی بیٹی کا نام رانیا تھا وہ بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی ہماری شادی چار ماہ کے اندر اندر ہو گئی رانیا دولن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی میں کمرے میں آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں وہ بہت خوشی سے میرے ساتھ چل پڑی اسے لگا کہ میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں پر میں اسے اپنے گھر کے تیہ خانے میں لے آیا اور اسے وہاں چھوڑ دیا میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بولی تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تو میں نے کہا آج سے تم یہی پر رہو گی وہ حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں وہ کہنے لگی میرا قصور کیا ہے تو میں نے اسے اتنا کہا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک گھمنڈی اور بے رحم بات کی بیٹی ہو پھر دو گھنٹے کے بعد میں نے اپنے سسر کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھا گئی ہے میرے سسر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہ بھاگا بھاگا میرے گھر آیا وہ مجھ سے بہت شرمندہ ہوا کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی میں ان کو یوں شرمندہ دیکھ کر بولا تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں میرے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی ہزار رشتے تھے میرے لیے پھر میں نے آپ کی بیٹی کو ترجیح دی اور وہ آپ کے اور میرے موں پر کالک مل کر جانے کس آشنا کے ساتھ بھا گئی ہے یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی اب آپ کی بھی عزت خراب ہو گئی اور میری تو عزت ویسے ہی لٹ گئی ہے میں نے اپنے سسر کو بہت شرمندہ کیا یہی ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا اور آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا اس کا سارا روب اور دب دبا بیٹ گیا اور وہ بڑا ہی خطرناک دکھنے والا آدمی آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا آج میرے دل کو سکون ملا تھا اب میرا سسر بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اس نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیت خراب کر دی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا پھر میں نے اپنے گھر میں کچھ بہت عجیب ہوتے دیکھا میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا تھا وہ میں نے ابھی نہیں سوچا تھا نیا سوٹ پہن کر بالوں میں کنگی کر رہی تھی میں حیران ہوا کیونکہ تیہ خانہ تو بلکل خالی تھا یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور نہ ہی یہاں نہانے کا کوئی انتظام تھا اور پھر وہ نیا سوٹ کہاں سے لائی تھی میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا یوں بھی وہ تیہ خانے میں کہتھی لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا وہ جانے کیا سوچ رہی تھی میں کھانا دیتا تو کھا لیتی اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کرتی تھی لیکن ہر روز نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر بالوں میں کنگی کر رہی ہوتی اور اس کا نارمل رویہ مجھے بہت سے سوالوں میں الچھا دیتا میں تیہ خانے کا باہر سے تالہ لگاتا تھا اب میں نے ایک ملازم لڑکے کو بھی رکھ لیا تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے میں نے ایک سولہ سالہ لڑکے کو اس کام کے لیے چنا تھا جو غریب تھا اور اس طرح کا کام کرنا اس کے مجبوری تھی میں نے اسے کہا کہ وہ تیہ خانے کے اندر نہیں جائے گا صرف دروازے پر ہی بیٹھے گا اور لڑکی پر نظر رکھے گا اس نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا اگلے دن میں گیا تو آج پھر وہ نیا سوٹ پہنے بیٹھی تھی مگر آج وہ مجھ سے نظریں بھی چرا رہی تھی جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے نظر رکھی تھی کہ یہ کہیں جاتی تو نہیں اس نے کہا کہ میں تو پوری رات نہیں سویا ہوں میں تو اس کو دیکھتا رہا ہوں یہ تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں پھر یہ روز روز نئے سوٹ کہاں سے لاتی ہے اور کس جگہ پر نہاتی ہے کیا وہ کوئی چڑیل ہے یا جن ہیں جو خودی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا یہ سب تمہاری غلطی سے ہوا ہے میں نے اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیا ایک دن میں اپنے بیوی کو کھانا دینا بھول گیا سوچا کہ آج بھوکی ہی رہے تو اچھا ہے پورا دن اسی طرح گزر گیا کہ اگلے دن کی رات آ گئی مجھے اسے کھانا تو کھلانا ہی تھا اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمہ ہی اس کی موت لگ جاتی تھی میں کھانا لے کر تیخانے کی طرف گیا اور جیسے ہی میں نے تیخانے میں قدم رکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اس تیخانے میں مجھے ایک سایا نظر آیا جیسے وہاں کوئی تھا جس سے میری بیوی باتیں کر رہی تھی اور ہس رہی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا اور میری بیوی بھی کچھ پریشان نظر آنے لگی میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا کون تھا یہاں پر تم کس سے بات کر رہی تھی بتاؤ مجھے کہاں سے تم نے اس شخص کو اندر آنے کا راستہ دیا ہے کیسے تم یہاں سے باہر جاتی ہو بولو سب کچھ بتاؤ مجھے مجھ سے چھوٹ مت بولنا میں سب جاننا چاہتا ہوں میرا اتنا کہنا تھا حالانکہ میں بہت غصے میں تھا پر میری بیوی اچانک سے ہسنے لگی میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کیا چیز ہے اور ایسے موقع پر کیوں ہس رہی ہے وہ مجھ سے کہنے لگی میں تمہیں سب سچ تب ہی بتاؤں گی جب تم مجھے اس جگہ سے نکالو گے اور میرے باپ سے بھی یہ بات کہو گے کہ میں بھاگی نہیں ہوں بلکہ تم نے مجھے یہاں خود قید کر کے رکھا ہے اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا تو تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو پر میں تو تمہیں یہاں سے تب تک نہیں نکالوں گا جب تک تمہارا باپ مر نہیں جاتا تم یہاں سے باہر جاؤ یا کسی اور کو یہاں پر بلاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن در حقیقت مجھے بہت فرق پڑتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کسی اور سے ملے وہ جیسی بھی تھی اب وہ میری بیوی تھی اور میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس کے بعد کے مر جانے کے بعد میں اسے یہاں سے نکالوں گا اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گا میرا اس لڑکی پر اور کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا میری دشمنی صرف اس کے بعد کے ساتھ تھی اس لڑکی کے ساتھ نہیں تھی لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چاہتی کیا ہے اور وہ شخص کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ غائب ہوا بھی تو کہاں غائب ہوا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا میں نے یہ گھر خود خریدا تھا اور یہ دیکھ کر ہی خریدا تھا کہ اس میں ایک تیخانہ بھی تھا یہ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا لیکن بہت اچھی حالت میں تھا اور تیخانے میں جانے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہاں کوئی نہانے کی جگہ بھی نہیں تھی میں یہ سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا اور مجھے کال آئی کہ میرے سسر کی حالت بہت غیر ہو گئی ہے وہ ہسپتال میں ہیں میں وہاں پہنچ گیا میرے دل کو تو جیسے سکون مل گیا تھا میں ہسپتال گیا تو میرے سسر آئی سی یو میں تھے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچھ بتانے لگے انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی انہوں نے کہا میری بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی دن رات وہ بہت پریشان رہتی تھی روتی رہتی تھی میرے پاس بہت دولت تھی لیکن میری دولت کسی کان کی نہ نکلی میں اپنے بیوی کے دکھ اور آنسو ختم نہیں کر پا رہا تھا ہم پر ہمارے خاندان کا بہت دباؤ تھا میری ماں میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا ایک دن میں آفیس سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کی گود میں ایک پیاری سی بچی تھی میں نے فوراں پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے گھر کے پاس والی پارک میں چہل قدمی کرنے گئی تھی اور وہاں مجھے بہت سے بچوں کو کھلتا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میں رونے لگی جب میں گھر آنے لگی تو یہ بچی روتے ہوئے مجھے وہاں سے ملی یہ اکیلی تھی اس کا وہاں پر کوئی والس نہیں تھا تو میں اسے اپنے گھر لے آئی اور یہ اب ہماری بیٹی ہے میں نے اسے کہا کہ یہ کسی اور کی بیٹی ہے اور جس کی بھی ہے وہ اس کو تلاش کر رہی ہوں گے ہم پولیس کو خبر کرتے ہیں اس بچی کی گمشدگی کی رپورٹ کرواتے ہیں کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میری بیوی بھی ہوش ہو گئی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی صدمہ نہ دیں میں مجبور ہو گیا اور ہم نے اس بچی کو اپنے بیٹی بنا لیا اسے پالنے لگے پر جب سے وہ بچی ہمارے گھر میں آئی تھی ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے وہ بچی ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھی اور بہت کم عمر میں ہی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی میری بیوی جز دن فوت ہوئی تب اس بچی کی عمر بارہ سال تھی میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میری بیوی کو ہوا کیا تھا وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی تھی جبکہ رات کو وہ اپنے کمرے میں اچھی بھلی سوئی تھی ایک روز میں نے اپنی بیٹی کو ایک بڑی عورت کے ساتھ دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ بڑی عورت وہاں سے بھاگ گئی پھر میں نے اپنی بیٹی کو اس بڑیہ کے ساتھ کئی دفعہ دیکھا تھا مگر کبھی اس سے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا میں نے اس لڑکی کی پروش اپنی بیٹی کی طرح کی ہے میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے لیکن جب بھی کچھ اس کی مرضے کے خلاف کرتا تو مجھے بہت نقصان ہوتا تمہارا رشتہ اس کے لئے آنے والا پہلا رشتہ تھا اس لئے میں نے بہت جلدی میں یہ رشتہ کر دیا تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے لیکن اب وہ کہاں بھاگ گئی ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن میری بیٹی باہر کی لڑکیوں جیسی نہیں ہے وہ کچھ الگ ہی انسان ہے بھاگنے کا تعلق ضرور اس عورت کے ساتھ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھاگ کر اسی کے پاس گئی ہے تم اس عورت کو تلاش کرو تو شاید تمہیں میری بیٹی بھی مل جائے گی میرے سسر نے اتنا کہا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے میں اسپتال سے باہر آیا تو میں نے اس بوڑی عورت کو ایک بار پھر دیکھا مجھے کچھ یاد آنے لگا تھا میں نے اس عورت کو کہاں دیکھا تھا بہت دیر بعد مجھے یاد آیا اس کو اس وقت دیکھا تھا جب میں بارہ سال کی عمر میں اس شخص سے پیسے مانگنے آیا تھا اور جب اس نے مجھے پیسے نہیں دیئے تھے تب یہ عورت مجھے گیٹ پر ملی تھی اور اس نے مجھے پیسے بھی دیئے تھے اور آج وہ اسپتال کی لوبی میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی میں اس کی طرف گیا تو وہ عورت مجھے دیکھ کر ہسی اور پھر کہنے لگی کیسے ہو پریشان لگ رہے ہو تمہاری بیوی تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتی اس نے اتنا کہا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی میں حیرانوں پریشان رہ گیا کہ اس کو میری حالت کا کیسے پتا چلا میں اس سے سب پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں پیچھے پیچھے وہ محلے کے ایک پارک میں جا کر رک گئی اور میں بھی وہیں پر کھڑا ہو گیا رات کا وقت تھا آس پاس کوئی بھی نہیں تھا وہ بولی کہ میں ہی اس بچی کو پارک میں چھوڑ کر گئی تھی میں ایک نہایت غریب عورت تھی میرے پاس اسے پالنے کے لیے ایک روپیہ نہیں تھا جب میں نے دیکھا کہ سیٹ کی بیوی اسے بہت پیار کر رہی ہے اور بہت نازوں نم سے اس کو پال رہی ہے تو میں اسے واپس لینے نہیں آئی تھی لیکن ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اس کی ماں ہوں لیکن اسے میرے ساتھ یہ عیش و آرام نہیں ملے گا اس لیے اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا میں اکثر چھپ کر اس سے ملا کرتی تھی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ تم نے زندگی میں کیسے جینا ہے تم نے اس خاندان کی ساری جائدات اپنے نام کرنی ہے اسے اپنے بات کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اب وہی ساری جائدات کی مالک ہے لیکن وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے اس نے کہا کہ مجھے یہ لڑکا پسند آ گیا ہے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن تم نے اسے تیخانے میں بند کیا ہوا ہے میں سب کچھ جانتی ہوں میں ہمیشہ اس پر نظر رکھتی تھی میں نے اور اس نے مل کر اس تیخانے سے باہر نکلنے کا ایک راستہ بنایا تھا جب تم سو جاتے تھے تو وہ نکل کر میرے پاس آ جاتی تھی لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی کیونکہ اس کے باپ کے مر جانے میں ہی اس کا فائدہ تھا میں گھبرایا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ کیسے تیخانے تک جاؤں گا کس موں سے اس سے معافی مانگوں گا میں نے سوچا تھا کہ آج میں اس لڑکی کو آزاد کر دوں گا کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا میرا سوسر مر چکا تھا اور میں نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا تھا مگر آج میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں کی موت تو قدرتی ہوئی تھی اس میں میرے سوسر کا تو کوئی قصور نہیں تھا میں بلا وجہ اپنے دماغ میں اس آدمی کو اپنا دشمہ سمجھتا رہا آج میری آنکھیں گھل گئی تھی میں دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہا تھا لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ تو حال میں بیٹھی تھی گیم کیوں کھیل رہی تھی میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی کیا ہوا اتنے حیران کیوں نظر آ رہے ہو میں نے تم سے شادی اس لیے کی چونکہ تم مجھے اچھے لگے تھے لیکن تم نے مجھ سے شادی محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کی تھی میں تو سوچ کر آئی تھی کہ اچھی بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی لیکن تم تو ایک دشمنی کے غلام انسان نکلے میں چاہوں تو ابھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں بولو تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کیوں مجھے تیخانے میں بند کیا ایسی بھی کیا دشمنی تھی تمہاری کہ تم نے مجھے استعمال کیا میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا پھر اس نے مجھے ایک بات کی جو بات سن کر میری آنکھیں کھل گئیں اس نے کہا کہ تم نے بدلہ لینے کو ترجیح دی اور ساری زندگی اس کام میں لگے رہے اگر تم بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینے کو ترجیح دیتے تو تمہیں اللہ تعالی نے اتنا دینا تھا کہ تم سے سنبھالا نہیں جاتا پر اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم بھی نہیں جانتے میں جانتا تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد وہ لڑکی مجھے معاف نہیں کرے گی پر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں مزید حیران ہو گیا وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں تمہارے نکاح میں ہوں جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں تم نے اپنا بدل لے لیا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا اگر میں تمہیں معاف کرنے کا سبق پڑھا رہی ہوں تو کیا میں خود اس پر عمل نہیں کروں گی میں نے تمہیں معاف کیا لیکن اب تمہیں اپنے دل سے ساری نفرت اور دشمنیں نکالنی ہوگی یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں بھرائی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے میں نے اپنا دل صاف کر لیا اپنے بیوی سے بھی معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ سے بھی رو رو کر معافی مانگی میری بیوی رانیہ نے مجھے بتایا کہ در حقیقت میری سکی مات کب کی فوت ہو گئی ہے جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں وہ کہیں سے میرے پاس آ جاتی ہے میری مدد کرتی ہے مجھ سے بہت باتیں کرتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے تیہ خانے میں بھی وہی میری مدد کرنے آئی تھی میرے لیے روز نے کپڑے لے آتی میں یہ سن کر حیران ہوا تھا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کیا خیر اب میں اپنے بیوی رانیہ کے ساتھ ہسی خوشی زندگی بسر کرتا ہوں وہ واقعی ایک عام انسان جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بہادر انسان ہے اور ایک بہت اچھی بیوی ہے میں ہر مہینے اپنے سسر کی قبر پر جاتا ہوں اور نیاز بانٹا ہوں ان کے اصال سوات کے لیے دعائیں کرواتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں جو کیا غلط کیا بلکہ مجھے اپنا انصاف صرف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا